اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کھائیت سے ہوں گے میں ہوں آسیف خان سواقت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل آسیف بلوگ میں تو دیکھئے ابھی میں اپنے دوست سے ملنے گیا تھا ابھی میرا دوست سے مل کے ہو گیا ابھی میں آ رہا ہوں اس سے مل کے پھڑا لیٹ ہو گیا ہے ابھی کھانے بھی بنانے آئے تو آج کیا ہوا تھا میں دفیر میں رائز بنایا تھا تو رائز زیادہ بن گیا تھا تو آلریڈی میں تو پھر میں کھانا کھایا تھا فیشکڑیاں چاول تو اس میں سے رائز جو بچے ہیں وہ میں سوچ رہا ہوں ایک آپ کو سپیشل ڈیس دکھانے کے لیے بہت ہی اچھا بہت ہی سمپل اور ایزی ڈیس ہے میں نے بنایا ہے اور دیکھی میں آپ لوگ کے لیے اتنا محنت کر رہا ہوں پھر بھی میں سوچا کہ جلدی جلدی بنا کے کھا لوں پھر تھوڑا آرام کروں گا گھر پہ بات کروں گا لیکن میں گھر پہ آلریڈی تھوڑا بات کیا پھر میں بولا کھانا بنا کے بات کرتا ہوں تو دیکھئے آپ ویڈیو دیکھئے اور آپ کو میں بتا رہا ہوں بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی ڈیسٹی ڈیسٹ ہے بچوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میں یہ ڈیسٹ بچپن سے کھا رہا ہوں اور میرے کو میں جب ممبئی میں ہم پڑھائی کرتا تھا میں پڑھائی کرتا تھا تو ادھر بھی میری ایمی یہ میرے کو ہم جو چاول بچ جاتے تھے رات میں چاہے دوپیر میں تو ہم اس کو یہی یوز کرتے تھے کھانے میں بنایا کے جبار دستی بنوا کے کھاتے تھے ہم لوگ گھر میں ہمارا سب فیبریٹ ڈیسٹ ہے بہت ہی ایزی اور فیبریٹ ڈیسٹ آج بھی ہمارے گھر میں بچے جو ہیں وہ یہی ڈیسٹ پریفر کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں بہت شوک سے کھاتے میں آج بھی کھاتا ہوں تھوڑا میں اس کو سپیشل بنایا ہوں آپ اپنے سٹائل میں بنایا ہوں تو آپ دیکھئے تھوڑا تیل زیادہ پڑ گیا تھا لیکن آپ ویڈیو دیکھئے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں جلدی جلدی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھئے اور انجوائی کیجئے چار ہری مرچ بھارے کٹا ہوا اور دو بڑے پیاز میڈیم سائز کے پیاز اور ایک ٹماٹر کڑی پتے اور یہ ہے مومفلی کے دانے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم کرائی میں تھوڑا سا تیل لیں گے لگ بگ سو ایمل سے تھوڑا سا کم تو اس میں زیرہ ڈالیں گے زیرے کو تھوڑا چٹکائیں گے براؤن کریں گے پھر جو یہ کڑی پتہ ہے اس کو سمجھ دھوکے رکھ لیا ہوں کڑی پتہ کو کیا کریں گے اب ہم کڑی پتہ کو اس میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد سے پھر اس میں ہم ڈالیں گے ہری مرچ چار میڈیم سائز کی ہری مرچ اس کو ایک دم باریک کاٹ کے پھر اس کو ہم نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اب ڈالنے کے بعد سے تھوڑا سائز میں تھوڑا ٹائم لیں گے اب ٹائم لینے کے بعد سے جو دو میڈیم سائز کی پیاس کو ہم کھاٹے تھے اب اس کو اس میں ڈال دیں گے تیل تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تیل لگ بگ سو ایمل سے تھوڑا زیادہ ہی لگ رہا ہے میں سو ایمل بولوں گا آپ کو یوز کرنے کے لئے نہیں تو آپ کے پھر رائز میں جو تیل کا ماترہ ہو گا وہ زیادہ دیکھے گا تیل کی جو کونٹیٹی ہو زیادہ دیکھے گا اب اس کو کیا کریں گے ہم اس کو فرائی کریں گے اس کو پیاس کو ایک دم لائٹ گولڈن فرائی کریں گے دیکھئے اب اس کو میں فرائی کر رہا ہوں ڈک دوں گا ڈک کے اس کو ہم فرائی کروں گا تھوڑا اس کو ہم بھون لیتے ہیں پورا ہمارا جو کڑی پتہ اور مرچی ہے جو پورا یہ مکس ہو جائے گا بھوننے کے پاس سے گائز دیکھ لیجئے گلپ میں ایسی ہم لوگ کھانا بناتے ہیں جو میرا رائز تھا سوبے دو فیر میں میں رائز بنایا تھا تو ابھی سوچا میں اس کو تھوڑا یونیک ایک ٹیسٹی فوڈ ٹرائی کریں جو کہ بچوں کو بھی بہت پسند پڑتا ہے میں پہلے سے بچپن میں بھی یہ میری امی بناتی تھی میں کھاتا تھا بہت انجوئے کرتا تھا ہمارے گھر میں یہ سب لائک کرتے ہیں تو اس کو ڈھک دیں گے ہم ڈھک کے اس کو تھوڑا ہم پانچ منٹ تک گولڈن براؤن کریں گے یہ دیکھیں اس میں ہم ڈالیں گے مومفلی یہ مومفلی کی تھوڑے دانیں ہم اس میں ڈال کے تھوڑا اس کو اچھے سے بھونیں گے روسٹ کریں گے اس میں کیا ہے کہ جب مومفلی اس میں ڈال کے بھوننے پر یہ جو ریسپی ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی ڈیلیسیس ریسپی ہے اب ٹرائی کیجئے میں تو بہت بناتا ہوں یہ سب ایسی ریسپی بہت انجوئے کرتا ہوں میں بنا کے اب اس کو ہم ایسی تھوڑا بھونیں گے جب تک ہمارا دیکھیں پیاز بھی اتنا گولڈن نہیں ہو لیکن اب اس کے ساتھ پیاز ہمارا بھون جائے گا اس میں کوئی بھی مسائلے نہیں پڑتے ہیں یہ جسٹ کڑی پتہ مرچی پیاز اس کو بھونیں گے بھوننے کے بعد سے اس کو پھر سے ہم ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد سے پھر ٹرماتا ڈال دیئے اب اس کو ٹرماتا ڈال کے تھوڑا سا بھون لیں گے بھوننے کے بعد سے واپس سے اس میں ہم مسائلہ تو کچھ یوز اتنا نہیں کیا ہوں میں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھئے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے ٹھیک ہے دوستو یہ میں کتر سے جو کھانا بنا رہا ہوں میں اس کا آپ کو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو آپ انجوائی کیجئے ویڈیو کو پھر ابھی میں دیکھئے گیس کا جو ابھی فلم ہائی ہے ابھی میں اس کو لو کر دوں گا تھوڑا میڈیم فلم کر دوں گا میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں دیکھئے میڈیم ہو گیا میرا فلم ہمارا ٹماٹر کے ساب گل کے پانی انہیں چھوڑ دیا ہے ہماری مومفلی بھی ایک دم اچھے سے بھون گئی ہے اب میں اس میں رائس ایڈ کر دوں گا دیکھئے رائس میں نے ایڈ کر کے اس کو اچھے سے چلا دیا ہے اس میں میں نے نمک سواد انوسار نمک یوز کیا ہے تھوڑا سا میں نے ہلدی یوز کیا ہے لگ بک ایک پینچ یا آپ آدھا ٹی سپون کہہ سکتے ہیں چاہے ایک ٹی سپون مال لیجے اور ایک ٹی سپون کے قریب میں نے بلیک پیپر یوز کیا ہے کالی مرچ کا پاورڈر پھر اس کو میں اچھے سے اس میں بھونوں گا اس کو پورے مسالے میں اس کو چاول کو جو میں رائس دوپر میں بچا کر رکھا تھا اس کو بھون کر اس کو ڈھک کے تھوڑے دیر تک پکنے دوں گا دیکھئے ایک دم unique style مطلب بنایا ہوں اب میرا یہ خود کا recipe بن کے ready ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گا اس کو تھوڑا ڈی شاؤٹ کروں گا لیکن میں آپ کو ڈی شاؤٹ تو دکھا نہیں سکتا میں بس کھانے جا رہا ہوں ابھی میں کوئی بھوگ لگ گیا ہے تو دوستو بھوگ لگ گیا تھا تو میں آپ کو ڈی شاؤٹ نہیں دکھا سکا تو میں کھانا کھا کے ہو گیا مجھے مجھے تو میں ابھی کھانا کھا کے ہو گیا تو دیکھیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے یہ ہے گلف کا لائف اسٹائل جو میں کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوپ آپ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے آپ کا پیار چاہیے آپ کا بھائی کو آپ کو پیار چاہیے تو ویڈیو لائک کریے کمنٹ کریے اپنا